بہت زبردست بہت زبردست زندہ بہت زندہ بہت زندہ بہت زندہ بہت زمین ہے اس سے بہترین تو نہیں ہو سکتا تھا جو expectations تھی ہماری as a cricketer انلیس جو ہمارے ساتھ رہے سب بواباد نے بھی prediction بہت اچھی میں کافی طرح سے جو ہم program کر رہے ہیں اسی سلسلہ میں جو ورلڈ کپ جب سے شب ہوئے ہیں میں ایک ہی بات مسلسل کہہ رہا تھا کہ ایک opportunity ہے لڑکوں کے اپنا نام اس ٹیم کے ساتھ ہسٹری میں جوڑ لیں گے وہ کہ یہ وہ پہلی ٹیم تھی جس نے ورلڈ کپ کی matches میں انڈیا کو you know شکر دی i think کہ outstanding performance جتری تعریف کی جائے کم dream start ہوا toss آپ کی فیور میں گیا toss آپ نے جیتا بالکل آپ نے فیلڈنگ کی آپ کا dream start ہوا شاہین شاہ نے outstanding رویت شرما کو پہلے ورن پر اوڑا دیا you know دو وکیٹس لے کے دی نئے بول سے آپ کو and then again عرس رہوپ نے بڑے اچھی بول کی اماد نے بھی pressure ڈالا شاداب نے شاداب نے ایک وکیٹس لی اور اس کے ساتھ حسن علی نے دو وکیٹس لیا although انہوں نے رن تھوڑے سے دیا لیکن وکیٹس لی اور یہ ہی ہماری success تھی کہ ہم وکیٹ لیتے رہے اور یہ دیکھیں کہ کولی جیسا batsman جس نے پورا anchor role play کیا ہے at the end اگر کولی بھی out ہو جاتا تو یہاں 120 run نہیں ہو سکتے you know i think اس کو بھی credit درنا چاہیے اس نے اپنی طرف سے زمداری نبائی لیکن دوسرے end سے کوئی بھی نہیں کھڑا ہو سکا just because Pakistan نے balling out standing balling کی according to the field کیے تمام fielders نے بڑی zبردست respawn کیا ان کو catching دیکھ لیا آپ ریزوان نے جس طرح دو catch پکڑے بڑی zبردست catch پکڑے then شاداب نے جس طرح catch پکڑا ایک بہت کہنا چاہیے جب اوپر ball جاتی ہے پہلے پرشوری چھوٹ نا جائے جس طرح ایک لڑکا نظر آرہ تھا ہم یہی بات کر رہے تھے اگر گیارہ پلیئرز کے اندر پلیننگ کو جو بھی سٹرٹیجی اس کو execute کرنے کے لیے یہ سوچ ہو کلیرلی کہ ہم نے جا کے بس کرنا آج فوکس ہے اور ہم نے جیت کے دینا تو تین چار لڑکوں نے پرفارم کرنا ہی کرنا ہوتا اور وہی ہوا ایڈ دی اینڈ دو بیٹس میں ہی کافر ہے اور آج انڈیا کو اتنی بڑی شکست ہوئی ہے اور 2017 میں اتنی بڑی ہم نے شکست دیتی تمام جو پچھلی شکست تھے وہ سب دھو دیں سب سب آپ کیا کہیں گے یہ پریڈکشن کوئی نہیں کر رہا تھا کہ ٹین وگٹ سے پاکستان جی جائے گا دیکھیں میرے خیال سے آپ انڈیا کو سوچ نا چاہیے کہ جب اب اگر ہم اس طرح سے جیتتے ہیں تو پھر بہت ہی شاندار طریقے سے جیتتے ہیں آپ سوچیں دس وکٹ سے اور اس ٹیم کو جس کی بات ہو رہی ہے کہ جی وہ ورلڈ کپ کی فیوریٹ ہے اور جس طرح سے انہوں نے جو وام اپ میچز کلے ہیں جو ان کی تیاری تھی ایسا لگ رہا تھا کہ ہر پلئیئر چاہ رہا تھا کہ بس مجھے اگر تھوڑا سا بھی موقع ملے تو میں انڈیا کو بتا دوں آپ جس کی فیلڈنگ آپ دیکھیں آج بولنگ دیکھیں کیچنگ دیکھیں اس کے بعد جب بیٹنگ آئی تو نظر ہی نہیں آرہا تھا کسی جگہ پہ بھی انڈیا کو ہاوی نہیں ہونے دیا اور ایسی پرفارمنس کے بعد اب آگے دل مانگے مور ورلڈ کپ اگر نا جیتے تو دکھ ہوگا کیونکہ آپ اتنا تگلہ آغاز کرتے ہیں تو آپ پہ جو جو اس وقت پاکستانی پلیئرز کا ہوگا وہ تو بہت ہی زیادہ ہوگا اور یہاں سے بٹ کوشش یہی کرنی چاہیے مہین بھائی اس پر زیادہ بات کریں کہ ہاں آج میچ جیتے ریاکشن تو ہوتا ہے کیونکہ دونوں ٹیموں کے ساتھ سنتیمنٹ جڑے میں کوئی بھی ہار برداشت نہیں کر سکتا ہم اس گیم نہیں لیتے زندگی اور موت بازی بنا لیتے ہیں اگر دیکھنا چاہیے کونسی ٹیم اچھا کیل ری اس کو اپریشیٹ گیم اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمیں ایک دفعہ بہت خوش propia یہ وہ tą خوشی ہوتی عام عملے نے دس وقتیں لیتی اور بہت ہی زبادست بالنگ کی تھی آج تمام پرانی جتنی بھی ہماری جو ڈیفیٹس ہوئی ہیں آج میرا خیال ہے کہ جس طرح بابر اور ازوان نے پرفارم کیا ہے سب کو دھو دیا ہے کل ہمیں انڈین جنرلیس سے بات کر رہے تھے ان کی ٹیلیویجن کے ساتھ اپنی ٹرانسپیشن کر رہے تھے تو ہر کسی کا یہ کہنا تھا کہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ ماضی کے مقابلے میں بڑی کمزور ہے اور یہ شکست قبول کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا دیکھیں جو مجھے جیسے بات ہو رہی تھی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کی اور آج دیکھ بھی لیا کہ آپ کے دو پلیئرز پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کا بڑا فرق آ جاتے ہیں تو ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں آپ کبھی بھی خطعی طور پر کسی ٹیم کو کمزور نہیں کہہ سکتے اور جہاں تک جیسے مہین بھائی بات کر رہے تھے کہ وہاں پر پراؤڈ کا ایک الگ بھی ہے لیکن ان کا جو میڈیا تھا آپ دیکھیں کتنے عرصے سے ہو رہا ہے یہ مزاق بنانا گانے بنانا آپ سے بات مزید بھی کریں گے ابھی لاہور چلتے ہیں عقیل احمد آج ہی اس کے نمائنے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور شائقین کی بڑی تعداد اردگرد موجود ہے یقینا بہت بڑی وکٹری ہے اگر ہم دیکھیں پاکستان کی کیونکہ پاکستان نے ورل کب میں فرس ٹائم جو ہے کو ہرائیا ہے اور وہ بھی دس وکٹوں کے مارجن سے ہرائے تو عقیل بتائیے گا زندہ دلانے لاہور اس جیت کو کس طریقے سے انجوئے کر رہے ہیں جی علی عبد جس طرح پاکستان نے آج انڈیا کو اوٹ کلاس کیا ہے بلکہ تاریخ میں پہلی بار ٹی ٹوینٹی میں کسی بھی ٹیم کے خلاف دس وکٹوں سے کامیابی اصل کی ہے تو یہاں پر جو ایک سما تھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاہوریوں نے زندہ دلانے لاہور نے جشن منایا خوب ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے اور وہ ان کی جو خوشی کا سما تھا وہ میں بیان نہیں کر سکتا وہ اتنے خوش ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آج جس طرح پاکستان نے پرفومنس دی ہے پہلے بولنگ میں اور پھر بیٹنگ میں تو وہ اس حوالے سے وہ خود ہی بتائیں گے کہ کتنی وہ خوش ہیں آج کیا کہیں گے آپ کیسا لگا آج آپ کو پاکستان انڈیا کو دس وکٹوں سے شکل دیا جی الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کر ادا کرتے ہیں کہ پاکستان چھیتا اور انشاءاللہ آگے بھی ایسے ہی پاکستان کو جتاتا رہے میں شکریہ ادا کرتے ہیں رائل پاپ گولفرین کنٹری کلب کا کہ انہوں نے ایک بہترین انتظام کیا تھا یہاں پہ اور ادھر کے میمبرز کا شکریہ ادا کرتے ہیں بہت ہی کاؤپریٹیف تھے سارے اور یہاں پہ بہت مزا آیا اور میں ہم پاکستان کو جتا دیکھتا رہے اور ہم پاکستان کو جتا دیکھتا رہے یہاں پر اور بھی کرکٹ کے شائقین دیوانے کھڑے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیسا لگا آج آپ کو پاکستان انڈیا کو دس فکٹوں سے رہا ہے اور پہلی بار نہیں تاریخ رکم کی ہے جی بلکل آج شاہینوں نے ون نیشن ہو کے کھیلیا ہے شاہینوں نے بہت اچھا کھیل پیش کی ہے پاکستان دس فکٹوں سے جیتا ہے تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا اور وہ بھی انڈیا جیسی ٹیم کو پاکستان جو سلسل پانچ میچ ہارا ہوا ہے پاکستان نے آج سارا حساب چکتہ حساب چکتہ کر دیا ہے جی بلکل آپ نے سنا کہ یہاں پر جو دھول بھی بجھا ہوئی دھائی تو بڑا جیسن منایا ہے بلکل چلیں ٹی کے بہت شکریہ اقیل آپ کا اور اقیل اس وقت لاہور میں موجود ہیں جتنے بھی شینل سبھی خوش ہے اور کیوں نہ ہوں کیونکہ بھارت کے خلاف جو میچ ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ میچ ہوتا ہے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ امید بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کسی بھی آپ حال میں وہ آپ کو امید اچھی رکھنی چاہیے اچھے کی امید کرنی چاہیے اور جس طرح کی پاکستان کی سٹرنگ تھی ہم مسلسل یہی بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی ٹیم انڈیا سے سٹرونگ ہے پریوییسلی ہم نے جو پریڈکشن کی تھی اس پر بھی فیفٹی ون پرسنٹیج جو تھی وہ ہم نے پاکستان کو دی تھی اور صرف پاکستان کی بولنگ سے بکوز کہ انڈیا کی بیٹنگ بہت سٹرونگ بیٹنگ لائن اپ تھی اور اس نے پریوییسلی بہت دنیا کی ٹیموں کے ساتھ جا کے ان کے ممالک میں میچز جیتے ہیں اور اسٹریلیا کو اسٹریلیا میں ٹی ٹویٹی سیریز ہر آئی ہے بہت اچھی پرفارمنسز دیوی تھی تو اس کو بدے نظر رکھتے ہوئے ہم یہی پریڈک کر رہے تھے کہ پاکستان کی جو کمپیرزن ہے بولنگ کا وہ بہت اچھا ہے اور آج پروف کیا اس بولنگ نے اور اگر یہی سکور ایک سو ساٹھ سے اوپر چلا جاتا ہے یہ ایک سو ستر سے اوپر تو پاکستان کے لیے مشکلات ہو سکتی تھی اور اگر ہیٹس آف تو بوت اوپنرز جس طرح انہوں نے بیٹنگ کیے دونہوں نے اتنا سینسیبیل ہی کیلائے ہم نے انہوں نے بیچ میں بھی بات کی تھی جاتے بھی بھی بات کی تھی پرس پرگیام میں کہ اگر پہلے جو سکس آورز اس پہ چالیس رن بھی بنا لیتا اور کوئی وکیٹ نہیں گرتی تو پاکستان کے لیے بہت امیدیں ہو جائیں گی بڑھ جائیں گی بکوز کی تی ٹوئنٹی میں تمام چیزیں ڈپینڈ ہی آپ کے پاس وکیٹ انہینڈ کرتی ہے اگر آپ کے پاس وکیٹ انہینڈ ہے آپ کے سیٹ بیٹس میں کل رہے ہیں تو پھر ایزی ہو جاتا ہے مائچ اور وہی بالکل اگزیکلی آج جو ریزوان نے آؤٹسٹائنڈنگ ایننگ کھیلی ہے کہیں بھی پریشر نہیں آنے دیا کسی وقت بھی بیٹنگ پہ یا ایوریج کوئی اتنا زیادہ اوپر چلا گیا جہاں موقع ملا ہے جہاں بول بلی ہے ساتھ اور ساتھ ساتھ کے ترمیہ آگا فواد آپ کیا کہیں گے آپ نے پورا مائچ دیکھا آپ کو پاکستانی بیٹنگ کے دوران کیا کوئی خامی نظر آئی مطلب بھارتی بولنگ اچھی نہیں تھی ہماری بیٹنگ یا آؤٹ کلاس تھی نہیں دیکھیں بولنگ کے شعبے کے بعد جب بیٹسمن کی باری آئی تو بیٹنگ نے بھی اسی کانفیڈنس کو کنٹینیو کیا جدھر ہم نے چھوڑا تھا پریشر ضرور تھا 150 چیز کرنا تھا پٹ اس کے باوجود جو سٹارٹ تھا ویل پلانڈ نظر آیا پہلے چھے اور میں نظر آیا کہ جو پلان تھا اس ٹارگٹ کو اسی طرح لے کے گئے پھر جب آخر میں تھوڑے سے رن بال ٹو بال آ گیا تو وہ یہ بھی پلان کیا ہوگا دونوں سیریل پریئر سے کہ ہم نے تھوڑا پہلے ختم کرنا ہے تو انہوں نے اسے پہلے ختم کیا اس میچ کی جو امپورٹنس ہے وہ اس لیے بہت زیادہ ہے ایک تو انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے کہا جا رہا تھا کہ جی اب انڈیا پاکستان کے میچ میں وہ بات نہیں رہتی انڈیا کی ٹیم بہت زیادہ تگڑی ہو گئی ہے اور اب وہ جو اس کی چیز تھی وہ ہلکے ہلکے انڈیا پاک میچ کو وہ امپورٹنس آگے جا کے نہیں ملا کرے گی اور پاکستان کرکٹ کے لیے پاکستان کرکٹ آپ سوچیں 99 کا ورل کپ کھیلا اور ہمیں بھارت کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد یقیناً مورال ڈاؤن ہو جاتا ہوگا لیکن اب آپ سوچیں اگر آپ اس ٹیم میں ہوتے آپ کو پہلے ہی میچ میں بھارت کے اگینس وکٹری مل رہی ہوتی وہ بھی دس وکٹوں کے مارجن سے مورال کس لیول پہ جا چکا ہوتا ہے کیونکہ جو سب سے بڑی اپنینٹ ہوتی ہے ہمیشہ پاکستان کی جو ریول ٹیم ہے وہ انڈیا ہی ہے بکوز آف دی پریشر گیم جب اتنے زیادہ پریشر میں آپ نکل جاتے بڑی وکٹری کے ساتھ تو کانفیدنس کا لیول بہت ہی ہو جانا چاہے اگلے مچ اس کو جیسے ابھی امبابر کے بھی انٹویو سن رہتے ہیں ایسی نہیں لے نا ماش تو میں جانا ہے بہت یہ جو کانفیدنس گین کیا ہے اس کو لوس نہیں کرنا جو پلاننگ کی اگزیکیوشن تھی جتنی بھی سٹریجی ہم نے دیکھی پاکستان کہ آج ہندیڈ پرسنٹ نظر آری تھی یہی وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو ڈیفرشیٹ کرتی ہے between an ordinary side and an extraordinary team یہ وہ چیز آج نظر آئی آج ہم نے ایک اور چیز بڑی کہہ چاہیے ابھی ہم نے درسکس نہیں کی وہ تھی رننگ between the wickets وہ بڑی کلی دستی پریشیر ڈالا ان دونوں بیٹس پینوں نے ایک رن کے دو رن لے رہے تھے اور ریزوان جس طرح نظر آرہ تھے ایک اتلیٹ کی طرح وہ بھاگ رہے تھے ایسی نظر آرہ 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 بھاگ رہے تھے اور جو پشلے ایک ڈیر سال میں بھاگ رہے تھے بھاگ رہے تھے ایک اچ بھاگ رہے تھے ایک ایک ہمارے ساری پاکستان سویب علوی بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سویب بھای آپ کیا کہیں گے بہت ہی زبردست وقت پاکستان کے مقدر میں آئی ہے اور جس طریقے سے ہم ٹرانسمیشن میں بھی یہی بات کر رہے تھے کہ ایک سو پچاس ایک سو پچھن جو ہے اگر اس طریقے کا ٹارگٹ ملتا ہے انڈیا پہلے بیٹنگ کرتی ہے اور پاکستان کو چیز کرنے کے لیے ملتا ہے تو بہت ایزیلی ہو جائے گا پھر پاکستان کیلئے وہ منج کرنا لیکن کچھ زیادہ ہی ایزی ہو گیا ہے ہاں بس اللہ کا کرم ہے اور لڑکوں کی بہت میند ہے میں جب آئیے یہ رہی ہے جو ہم بات کر رہے تھے دو روز سے جو آج دوپیر کی ٹرانسمیشن میں بھی بات کی تھی کہ فرسٹ آور بائی شاہین شاہ فریدی is going to make a difference if he takes that wicket he took a wicket in the first over he took a wicket in the second over اور کتنی خوبصورت اب یہ بتائیں جب ہم نے یہ ہومورک کیا ہوا تھا تو کیا روحید شرما نے راہول نے نہیں کیا ہوگا کیا ویرات کولی اور شاسری نے نہیں کیا ہوگا اس کے باوجود they knew the ball would come in and then look at the fantastic in swing بتا کے آؤٹ کیا ہے کہ ہم تمہیں یہاں آؤٹ کریں گے اور یہاں آؤٹ کیا اور راہول کو بھی کیا اور راہول کو تو آگے کھلا کے کیا اس کو disbalance کر دیا اتنا پیارا بیٹسمن he had no clue where the ball was going to pitch تو وہ disbalance ہو کے آؤٹ وائے تو I mean it was an amazing performance honestly مجھے وہ یاد آگیا جب وقار یونس نے جیسے لارا کو مارا تھا گرا کے I think مہین بھی تھا وہاں پہ and اسی طرح اس نے جو راہول کو کیا کہ راہول actually fell back and his bat came across یعنی وہ اتنا بے بس ہو گیا تھا تو it was an amazing performance and then again as مہین very rightly said it was not just شاہین شاہ فریدی it was رزوان it was the whole lot آپ یہ دیکھیں کہ ہم شاداب اور حارس راوف کو weakling سمجھ رہتے and they bold tremendously that shows لیکن بنیاد تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاہین شاہ فریدی کے over نہیں ڈالی بھارت کی شکر سے نہیں ضرور ہی نہیں I am sorry because the fact is even from there India could have come back جس طرح کہ ان کی batting تھی yes آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ damage ڈالا لیکن اس کے بعد جس طریقے سے پاکسانی سے بھارت کی جس طرح حارس نے کی 10th over کے بعد پاکسان gave about 90 runs in the last 10 overs it wasn't easy بالکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاہین شاہ فریدی gave them the start and perhaps in a way yes you could also say بنیاد ڈالی لیکن the credit has to go for finishing 155 is 151 is pitch کے اوپر it's not easy اور جس طریقے سے ان لوگوں نے کھیلا ہے to be fair to Indians ذرا سا due effect تھا لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ آپ 10 victory آپ like 18 over میں جا کے آپ ایک wicket بھی نہ لے سکیں اچھا chance بھی نہیں یا تو یہ ہوتا کہ آپ نے کوئی chance کیا ہوتا دو دن کیسے چھوٹے ہوتے کوئی آپ کی DRS بہت قریب آیا ہوتا دیکھ وہ flawless یعنی بابا آزم نے پوری اننگز میں ٹیکنکلی سٹروک کھیلیں رزوان نے اگر شوٹ مارا ہے وائل تو وہ بلے کے بیچ میں آیا ہے اور ایک وقت تو یہ تھا جب ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک فائن لگ رکھا ایک لانگ لگ رکھا تھرڈ مین سے لکھا کے فائن لگ رکھا اس نے اگلی بال میں اس کے بیچ میں مارا that was the placement and 3rd 4th over انڈیان had given up ان کی body language سے لگ رہی تھی کو لگ رہا تھا 4 over میں 4 baller کروا دیئے ان کی سمجھ میں نہیں آرہ تھا 6 over میں 5 baller کر چکے تھے they just didn't know where to ball to these guys چلیں خیر آگے چل کے یہ بھی بات کرنی ہے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ انڈیان balling جو ہے وہ اتنی جلدی ہی pressure میں آگئی ایک break کا جا رہا ہے break لیتے ہیں break سے جب واپس آئیں گے تو بات یہی ہو رہی ہے پاکستانی ٹیم نے بہت زبردست وکٹری حاصل کی ہے اور اب یہی مومینٹم پاکستانی ٹیم کو برقرار رکھنا ہے اگر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کو آگے جانا ہے اور یہ کب جیتنا ہے مومینٹم پھر اگر اپی کی طرف آتا ہوں مومینٹم تو بن گیا اور جس طرح سے شاہنشاہ فریدی نے جب ان کو من اف دو میش رکلیئر کیا انہوں نے بھی یہ بات کی اسی طرح سے ہمارے کپٹن نے بھی بات کی مومینٹم بن گیا اور اس کار کردگی کو ہمیں برقرار رکھنا ہے کریں گے بات پیس اتنی تھی بکوز ایسا پیس بولر ہی کوئی نہیں یہی وجہ تھی وہ دیفرنس پیس تا اس کی وئے سے وہ بیٹ ہو ای دنگ پر فرمیس اوور ہم نے بات کی ہے کونفیدنس بیلڈ اپ ضرور ہوا ہے لیکن یہاں پر اوور کونفیدن نہ ہو جائے پاکستان team یہ بہت important ہوگا بکوز آگے آنے والے مائچ پاکستان کے بڑے مائچ اور T20 میں آپ کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتے آپ پر اچھی کرکٹ پوزیٹیو کرکٹ پوزیٹیو بڈی لینگویج کلنی پڑتی جو کہ ہم نے انڈیا کے خلاف پروف کیا اور تمام تر آپ دیکھ لیں جتنی بھی میڈیا میں باتیں ہو رہی تھی انڈیا کی بہت بڑی ٹیم ہے انڈیا کی بہت بڑی ٹیم مجھے تو چونکہ وہ سعودی عرب کے دورے پر موجود ہیں وہاں پر اس میچ کو بھرپور طور پر انجوائی کیا ہے میچ شروع ہونے سے پہلے انہوں نے ٹویٹ بھی کیا تھا اور انہوں نے پوری قوم کو اور ان کی حکومت کو اور ان کو تمام تر کھلاریوں پر فخر ہے یقینا پاکستان کے وزیر عظم عمران خان بھی چاہتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم یہ ورلڈ کپ جیتے اور پوری قوم یہ چاہتی ہے تو ایک بار پھر ابھی کی طرف آتے ہیں جس طرح بات ہو رہی تھی زیادہ مشکل میچ ہے نیوزیلینڈ سے اغوانستان کے سپنرز بہت اچھے ہیں اچھا انڈیا ہم سے میڈیا ہم لوگ تو بہت سنجیدہ رہتے ہیں کوشش کرتے ہیں وہ ہم سے بہت زیادہ مزاق کرتے ہیں لیکن ساری زندگی کے لیے جب بھی کوئی ٹاکرا ہو چھیں گے نا جو ہم نے آج انہیں ہرایا ہے جو ہم سے وہ مزاق کرتے ہیں ایڈز ان کے بننے شروع ہو جاتے ہیں ہماری سے تو قطعی طور پر کبھی یہ نہیں ہوتا تو ان کو ایک بار ایک ہی بار جواب دیا لیکن بہت تکڑا جواب دیا ہے ہم نے یہ بھول سکتے ہیں دو لڑک یا ایسی تیسی پھیر کے چلے گا یہ چیزیں تو بڑی تگری ہو گئی جہاں تک آپ گروپ کے میچز کر رہے تھے اگوانستان کے پاس بڑے چھ سپنرز ہیں اور آپ ٹھیک ہے جیسے آج انڈیا کے ساتھ ہوا ہے اگر آپ دیکھیں کہ ڈیو فیکٹر آئے گا ٹورنیمنٹ میں اور ہو سکتا کسی وقت ہمیں بھی بعد میں بالنگ کرنی پڑے گی تو ہم ضرور ہم نے اچھا سٹارٹ لیا ہے اگنسٹ نیوز زیلینڈ بھی ہم نے اس کو جاری رکھنا ہے کوشش یہ کرنی ہے کہ گروپ میں ٹاپ کیا جائے سو یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے اور یہاں سے پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ورلڈ کپ یہ جیت کے آنا چاہیے سوئی بھائی آپ کیا کہیں گے یہ تو نہیں کہ انڈیان میڈیا اور انڈیان پیرر جیت کا سارا کریڈ تھا ہو جائے گا پھر بھی اس نے پتک کے واپس دی وہ سو فرسٹریٹی تو انڈیان لیکن آپ دیکھیں انڈ میں بھی ہی سمائل انڈیان ہی کنکرچولیٹی ڈیم آئی آئی دون ٹھنگ وہ اتنا سر پہ لیں گے لیکن کمنگ بیک تو وات فواد سیڈ مہین نے بھی یہ بات کہی دیکھیں ایک اچھی بات یہ کہ بابا نے پوسٹ میٹ میں انٹرویو دیا اور شاہین شاہر آفری دی نے بڑا آرام سے ہوتا کہ وہ کہتا جی میں نے یہ کیا اور میں نے اس کی کہا بازد نے کہ اب تو پہلا مران نکل گیا اب آپ کے لئے ٹورنمنٹ آسان ہو جائے گا اس نے کہا بلکل نہیں ابھی بہت اچھی ٹیم ہے آج جو مجھے سب سے اچھی بات لگی آپ کو سکلین ہی نظر آیا ہے کام نظر آتا ہے کام نظر آتا ہے تو وہ کہیں نظر نہیں لیکن ویسے وہ خود نہیں آیا تھا کیمرے نے اس کو ڈھونڈ ڈھان کے نکال دیا ہو so the fact is that is the beauty of a coach کام کام نظر آگئی سے ڈیو آیا ہے انڈیانز کہیں گے نہیں تھوڑا موٹا تو کہیں گے they will say اس نے تو ٹوس میں کہہ دیا تھا کولی نے we will have a problem لیکن the fact is 10 victor بہت ہوتی ہیں آپ ڈیو سے 4 victor سے جیت جائیں پانچ victor سے جیت جائیں یہ تو ان کو بلکل بلکل ختم کر دیا موہین نے تو کہا تھا we are a better balling side we turn out to be a better balling side than them موہین بھائی جس طریقے سے بات اور یہ سوئی بھائی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 10 victor سے بھارت کو شکست ہوگی ٹھیک ہے ڈیو کی طرف سے بھی دیکھی کوئی unnecessary chance نہیں لے رہی بیٹ بالز ملی بیٹ بالز انہوں نے execute کیا صحیح placement تھی جہاں boundaries آسل کی چھکے بھی جو مارے وہ کہیں بھی slog شورٹ نہیں تھے یہی بیوٹی ہوتی ہے جب آپ کرکٹ کے game کو کرکٹ کی طرح کھیلتے ہیں سلوگر ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی بکوز آپ کو سب سے زیادہ confidence اسے ملتا ہے برے رن نہیں تھے انڈیا کے ایک سو پچاس رن کرنا ایک سو پچھپن رن کرنا ایزی نہیں ہوتا بکوز کہ آپ کی وکٹے گرتی یہاں پر پریشر آجاتا یہی بہت سے لوگ تھے ابھی پاکستان میں پاکستان کی بیٹنگ اچھے نہیں پاکستان کی بیٹنگ اچھے نہیں رزوان کو اپن کرانی چاہیے فکر کو کر دینا چاہیے حیدر علی کو لے آنا چاہیے حیدر یونگ سٹر ہے اس میں جزبہ ہوگا حفیظ کو بہار کر دیں شویب کو بہار کر دیں یہ باتیں ہوتی جیتنے کے لیے فرم دی فرس بول اف دی مجھ اور آج جو سب سے اچھی چیز ہوئی کہ ہم ٹوس جیت گئے اور پوری دنیا یہ پردک کر رہی تھی کہ پاکستان اگر ٹوس جیتے گا یک انڈیا بھی جیتتا تو انڈیا نے پہلے بولنگ ہی کرنی تھی بکار اس کے مشکل ہوتی ہے اور انڈیا کی بالنگ میں پاکستان نے بالنگ کی جو آخری دس گیارہ اور نویرن منے اس کی بھی ایک بجا یہ تھی کہ دیو آ چکی تھی بلے پر بول آنا شروع ہو گیا تا اگزیلی اس وقت پردک کیا جا سکتا تھا کہ وکیٹ اینڈ ہوگی تھوڑی دیر ہوں گے شہریہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کس مقام پر موجود ہیں اور آج کے میچ کو لے کر شاہیخین کا کیسا جذبہ ہے کیا تاثرات ہیں کرنا بہت انجوائی کر رہے پاکستان کے میچ جیتنے کے بعد جو یہاں پر جو حال ہے یقین ماری میں خود بہت انجوائی کر رہا ہوں کتنا انجوائی کیا اور پاکستان میچ جیت کیا میں آپ سب یہی بتاؤ ہوا کہ تھوکا 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 یہ بہارت کا جو غرور تھا وہ خاک میں مل چکا ہے اور شاہین وں پاکستانی جیت کی کہ پر پاکستانی جیت بلکہ ان کو یقین تھا کہ پاکستانی ٹیم جیتے کی مہین بھائی آپ لوگ تو کہ رہے تھے 51 49 بقیہ تو کہ 100% پاکستان پاکستان کے لوگوں کو حسلہ دینے کے لیے بلکل بول رہے تھے ہمیں اپنی سٹرنگ کا پتہ لیکن میں سمجھ تھا پوری قوم ان ڈیسائز تھی بہت زیادہ بیچینی کا شکریہ ہر بندہ پوچھ رہا تھا کیا ہوگا کیونکہ اندر در بیٹھ گیا تھا کیونکہ پریمیس ہم اتنا آرہے ہوئے انڈیا سے تو آپ یقین ہی نہیں کر سکتے کوئی بولتا کہ ہم بات نہیں کر رہا تھا انڈیا گو آرہ تو آن پیپر جو اگر آپ جیسے مہین بھائی بات کر رہے نا اس سے زیادہ تگڑی پاکستان کی ٹیم تھی وہ انڈیا کی ٹیم سے ہاری ہیں آج آن پیپر انڈیا کی بہت ہم سے بہتر سائٹ تھی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں ایک چیز پہ ضرور ہم بات ہمیں کرنی چاہیے آلدو ورلڈ کپ ابھی سٹارٹ ہوا ہے آگے کیا نتیجہ نکلتا ہے ورلڈ کپ سے پہلے مینجمنٹ چینج کرنے کا دیسیجن آسان دیسیجن نہیں تھا چیئرمن آئے انہوں نے آتے دیسیجن لیا اور مینجمنٹ چینج ہو گئی سکلین آگئے سو وہ بھی ایک مشکل دیسیجن تھا اگر یہ ابھی اس پہ کچھ اور ہوتا تو سب سے پہلا سوال اور ساری تنقید جو تھی اس وقت ہو رہی ہوتی کہ آپ نے اتنا بڑا دیسیجن لیا دو سال کے ساتھ ایک کوش لگے ہوئے تھے یا تو انہوں نے ہوت کیا ہوت ہے چینج صاحب نے کہ انہیں اندازہ تھا کہ اس مینجمنٹ کی وجہ سے جو ٹیم ہے جو ان کی اپنی پوٹینشل ہے اس کے مطابق ڈیلیور نہیں کر رہے سو وہ ایک فرق نظر آیا آپ کرکٹ بھی جو ہم نے دیکھی وہ جو خوف تھا اس خوف سے ہٹ کے کھیلے ہیں آگے ورلڈ کپ آلدو ہونا باقی ہے لیکن جو فرق نظر آیا اس پہ ضرور بکوز یہ وہ ڈیسیزنز ہوتے ہیں جس میں آپ کی بہت وقت نوکری بھی چلی جاتی ہے کیونکہ انڈیا پاکستان میچ ورلڈ کپ سارے اور جن لوگوں کو ہٹایا گیا تھا وہ بہت بڑے نام تھے اس پہ رمیز راجہ کو ضرور اس کی تعریف بنتی ہے لیکن انہوں نے ایک بہت بڑا سٹیپ لیا تھا رمیز راجہ کی بات ہو رہی ہے رمیز راجہ نے جب نیوز لینڈ اور انگلینڈ کا ڈور کینسل ہوا تو اس کے بعد انہوں نے یہی کہا کہ آپ ٹیم کے جو کھلاری ہیں انہوں نے خاص طرح پر کھلاریوں سے مخاطب ہو کہا کہ اگر آپ لوگ اچھا پرفارم کریں گے پاکستان کرکٹ کو آگے لے کر جائیں گے بڑا ٹائٹل ہمارے پاس ہوگا تو پوری دنیا کی ٹیم یں خود آگے کھیلیں گے ہمارے پاس ہاں بلکل جیسے فواد نے کہا کہ بول ڈیسیشن تھے بیسے تو کہتے ہیں کہ میز بیسکلی ریٹائیر آن 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 اس کے بعد پھر یہ ریزائن آن 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 اس کے بعد پھر یہ وقار بھی ہٹ گیا کیونکہ نئی ٹیم آنا تھا نئی کوچ آنا تھا بہت فواد نے صحیح کہ بہت پریشر ہوتا ہے نئی مینجمنٹ کے اوپر اگر آپ ورلڈ کپ سے پہلے ایسے سٹیپ لیتے ہیں پلس پھر ٹیٹ آئی میں ان کے سارے batsmen جو ہیں وہ top ان کی averages دیکھیں ان کی strike rates راہول کی تو all around the ground 130 کے اوپر strike rate چاہے وہ جہاں بھی مارتا ہے جہاں بھی short مارتا ہے تو the fact is right now we should give credit to the team we should give credit to the coach we should give credit to the planning and the fact کہ اتنی maturity سے انہوں نے یہ team handle کی اتنی maturity سے انہوں نے انڈیا کی بالنگ handle کی جو کبزور ضرورتی compared to پاکستان but they are wicket takers تو ایسی بات نہیں ہے ایک پلیئر بات کروں گا رزوان جن کا نام ہے میرے خیال سے بچوں کا رول موڈل اسے ہونا چاہیے بیکن تو ایک real team man ہے بہت ہمبل اور بہت اسے جب بھی کوئی سوال ہوتا ہے کسی پلیئر کو آپ لے کے آجائیں اسے کسی نمبر پر کھلا دیں اسے کیپنگ نہ کروائیں اسے فلڈنگ کروالیں وہ ہر حال میں کوشش کرتا ہے کہ وہ پرفارم کرے میڈیا میں کچھ زیادہ آنے کی کوشش نہیں کرتا بہت ہی اپنی فوکس سارا کرکٹ پہ رکھ رہا ہوتا ہے تو اب جو پلیئرز آنا یا آگے کھیلنا چاہتے تو وہ ضرور رزوان کی طرف دیکھیں کہاں وہ کتنے پیچھے سے محنت کر کے آج آیا پاکستان کا نمبر ون وکیٹ کیپر بیٹسمن بنا اس وقت دنیا کا ٹاپ وکیٹ کیپر بیٹسمن ہے سو جب آپ اپنے ارادے میں پختہ ہیں اور آپ سنسیرلی محنت کرتے ہیں تو آپ کو اس کا نتیجہ ضرور ملتا ہے تو رزوان ایک ہمیں صحیح رول موڈل ملائے اور بہت انڈر بریک لیتے ہیں اس کے بعد واپس آتے ہیں تو ڈسکیشن کو کنٹینیو کرتے ہیں ویلکم بیک آفٹر بریک اور جیسے کہ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ کل شویب اختر نے ایک ٹویٹ کی تھی جس پہ پاکستانی تمام کھلاڑیوں کو انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ گھبرانا نہیں ہے اور بھرپور طور پر جو ہے وہ کرکٹ کھیل نہیں ہے اور جیت آپ کا مقدر بنے گی تو مہین بھائی گھبرائے نہیں پاکستانی کھلاڑی یہ تو اس قوم کو ہمیشہ سے میسیج دے رہے ہیں امران بھائی کہ گھبرانا نہیں ہے شویب اختر نے دیا تو پاکستانی کھلاڑیوں نے مان لیا میرا خیال قریب ہے زیادہ شویب تر آج کھلا پاکستانی کھلاڑی ہوگئے یقین انہوں نے سنو اور حقیقتاً ایسے ہی ہوتا ہے جب بڑے میچ ہوتے اور جو بڑے پلیئرز ہوتے وہ اسی طرح کا confidence اور مشورہ دیتے جیسے ہم کونسٹنٹلی بات کرتے آرہے کہ ایک ایسا آپ کی جنگ ہوتی ہے اس کے اندر آپ بینہ مطلب ہے کہ بہت مشکل ہوتا آپ کو کیونکہ اس سے زیادہ پریشر ہی کسی گیم کے اندر نہیں ہوتا اور وہاں اس کی پریکٹس آپ اتنی پورے سال کر کے گئے اور اینڈ میں جا کے آپ اپنے اوپر پریشر حاوی کر لیں تو وہ مشکل ہو جاتا اور پریشر کو ریلیس کرنے کے لیے سب سے جو بہترین چیز ہے کہ صرف فوکس کریں ہم پریویسلی بھی بات کرتے رہے کہ جب آپ کرکٹ پہ فوکس کرتے تو میڈیا سے دور ہو جائیں اپنے دوستوں سے دور ہو جائیں جتنے آپ کے جو نون پروفیشنل ایکٹیویٹیز ان سب سے دور ہو جانی چاہیے آپ کو اور اپنے دھیان رکھنا چاہیے ریلیکس کرنا چاہیے فوکس کرنا چاہیے اور اپنے 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 ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں میں جا کے کرنا گیا اور امیجنیشن ہوتی ہے ہر بڑے میچ سے پہلے پلیئرز کرتے ہیں تو وہی چیز آج نظر آئی ہے کہ پاکستان ٹیم نے ان تمام سینئر پلیئرز کی بات اپنے کئی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ہم اچھا کھیلتے کھیلتے ہار جاتے تھے اور وہ وجہ یہی ہوتی تھی کہ وہ پریشر کو کنٹرول نہیں کر پاتے تھے you know i think آج ہسٹری کریئٹ ہو گئی ہے اور یہ تمام لڑکوں کا نام جو ایک ہسٹری میں لکھا جائے گا اور سنہرے الفاظوں سے لکھا جائے گا کہ وہ پہلی ٹیم تھی پاکستان کی جس نے انڈیا کو ورلڈ کپ کے میچز میں آرائے you know and the way they fought outstanding i think بابر نے جو فرنڈ سے لیڈ کیا in fact ٹاوز سے لے کے جس طرح اس نے بالنگ چینج کی ہے فیلڈنگ پلیسمنٹ کی ہیں لڑکوں نے رسپونڈ کیا اور اس کو ایسی ویری کمپوز ویری کام نظر آرہا تھا کہ ایک میسیج دیا ہے کسی پہ نا چیخنا نظر آرہا تھا بہت ہی کمپوز خود بھی نظر آرہا تھا اور وہی چیز ریفلیکٹ کری تھی ٹیم میں کہ ہر بندے کو پتا تھا کہ اس کو کیا ڈیوٹوی دیئی ہے اس نے کہاں بالنگ کرنی ہے کب بالنگ کرانی اس سے اور at the end you know انڈیا جیسی اتنی ٹاپ ٹیم کو آپ اترے کم بلکل ہو سکتا تھا اس میں کیونکہ پچیز نوملی یہاں کی بیئی ایسا کرتی رن بنتے لیکن ہم نے پریوییس جو ہسٹری دیکھی ہم نے کہیں بھی پریڈک نہیں کہ اترہ بڑا ٹوٹل ہو جائے اترہ بڑا ٹوٹل صرف اس صورت میں ہوتا کہ دو تین پارٹنرشپ بڑی ریزوان نے اس طرح کیپنگ کی لائک اترہ جو جو ریڈی مجھے شعبہ کیونکہ 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 مجھے ساتھ مجھے چکے ورل کپ کے انڈیا کے ساتھ ایک ایک انڈیوزیل نے بڑی آوٹسٹائنگ پر فارمانس کی ہے جو سب سے زیادہ مجھے خوشی کیونکہ میرا بھی شعبہ ایسا تھا وکیٹ کیپنگ کے ساتھ مجھے رننگ بیٹوین دا وکیٹ کا بڑا مزا آتا تا اس سے آپ پریش کریئیٹ کردے تیم پہ ان دونوں بیشمنوں نے دیکھا کہ بداؤ ٹیکنگ اینی رسک انہوں نے پریشر رننگ بیٹوین دا وکیٹ آیا انڈیا کی جو باڈی لینگویج تھی انڈیسی ہو گئے تھے وہ فرس سیکس آور کے باڈ جب وکیٹ نہیں گری اور ہم ایزی لے کے گئے مائچ تو سوہیب بھائی نے بھی یہ بات مینچن کی کولی کی فرسٹیشن میں نظر آرہی تھی اور جس طرح شولڈر اگر جب نمبروں پہ آتے تھے تو بہت زبردست شورڈ کھلتے تھے اگر اوپر کے نمبروں پہ آتے تھے تب بھی اچھے رنگز سکور کرتے تھے رزوان جو ہے انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہے اور آج کے میچ میں تو ان کی پرفارمنس نے ثابت بھی کر دیا کہ جب ہسٹری لکھی جائے گی تو رزوان کا نام اولی نمبر میں آئے گا بلکل بلکل اس پہ کوئی دور آئے نہیں ہے جس طرح سے رزوان کھے لیا پہلے بھی میں نے اس پہ بات کی ایک جو آپ نے سوال ابھی جیسے گھبرانا نہیں ہے شویب کی بات کی دیکھیں آپ کے پلئیرز جو تھے زگٹ بنے تھے اور اس کے بعد ایک مزاق بنا ہوا تھا ایڈز بن رہے ہیں کہ آپ موقع جیت نہیں سکتے اور یہ نہیں کر سکتے اور آپ جیتے اور اتنے بھرپور طریقے سے جیتے سو بہت پریشر تھا آسان نہیں تھا یہ سب کچھ کرنا سو ان سب کو اور ہمارے بھی ہوگا لیکن میں پھر یہ کہوں گا جو اینڈ میں ایٹیٹوڈ شاہنشاہ فریدی نے اور بابا رازم نے دکھایا جیتے ہیں چاہے خدا خواستہ ہار ہماری قوم کو بھی ہمارا میڈیا کے اوپر بہت ذمہ داری ہے بہت زیادہ ذمہ داری ہے کہ ہماری قوم کو بھی کہیں کہ اگر جیت ہوئی ہے ایک 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 چلے جاؤ اور جب خدا خاصہ ہار ہوتی ہے تو دوسری ایک سی محی ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ بیٹ سیلیکشن بیٹ چوئیسز بیٹ اٹیٹیوٹ بیٹ شورٹ سے ہم ہارے غصہ آتا ہے انگلینڈ میں بھی ان کو اپنی ٹیم پہ غصہ آتا ہے آسٹریلیا میں بھی آتا ہے ہر جگہ آتا ہے بیٹ دی فیکٹ اس کہ ہم بہت پرسنل نہ رسپونسبل ہوتی ہے کبھی کوچس بھی ہوتے ہیں ٹیم بھی ہوتے ہیں کہ جب ہم جا کے پتہ نہیں کیا کر کے آ جاتے ہیں فیل میں سوچی سمجھی منزل کو بھول جاتے ہیں سیلیکشنز غلط ہو جاتے ہیں کچھ حد تک yes people are there but i will still say اگر ہمارا پی سی بی کے اندر ہمارا قبلہ ضرورت ہو جائے اگر ہمارا سٹرکچر صحیح ہو جائے پھر آپ دیکھئے کہ یہی قوم جو ہے آپ کو معاف کر دے گی اگر آپ ہاریں گے تو مہین بھائی کیا کہیں گے جس طرح سے سوی بھائی ب بات کر رہے تھے اور خاصتوں پر شروع میں کر رہے تھے کہ اس جیت کا کریڈٹ صرف پلیئرز کو نہیں جاتا کوچ کو بھی جاتا ہے مینجر کو بھی جاتا ہے جو ٹرینر ہے اس کو بھی جاتا ہے عادق علی ایک اور چیز ہم بھول رہے ہیں ہم نے ابھی تک ڈسکس نہیں کی وہ تھی جو ڈیسیشن لی ہے تھا پاکستان ٹیم نے دو دن پہلے اپنے بارہ اناؤنس کر دی ہے ایک کلیر میسیج جلا گیا تھا ہر لڑکے کو اس پہ بھی بزاق اڑایا جا رہا تھا پاکستان ٹیم کا کہ پاکستان ٹیم یا دریوی ہے یا کیا یہ کیوں اناؤنس کر دی ہے پہلے سے اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی کافی اور دوسری طرف انڈیا اپنی ٹیم اناؤنس نہیں کری تھی تو اس کو ہر اینگل سے دیکھا جا رہا تھا میں نے جس اینگل سے دیکھا وہ یہ تھا کہ اس کو بہت پوزیٹیو لیا کہ آپ نے اپنے بارہ پلیروں کو بتا دیا کہ بھی آپ نہیں کیلنا ہے آپ نے اناؤنس کر دیا اب آپ پلاننگ کریں کہ صرف آپ نے کیا کرنا ہے اور وہ چیز آج نظر آگئی جب انہوں نے اپنی پلاننگ کو ایکزیکیوٹ کیا ہے وہ باڈی لائنگویج وہ ایک ایک موو ان کا جو تھا لڑکوں کا وہ نظر آرہا تھا کہ جس طرح ابھی سویب بھائی نے کہا کہ ہر بندہ کریٹ کا مستحق ہے اس ٹیم کا مینجمنٹ میں جو بھی ہے چاہے وہ ساکلین ہو اس ٹیم کے ساتھ جیترہ بھی سپورٹ سٹاف ہے وہ لڑکوں کے ساتھ رہ رہا ہے آپ کیسے پرینے کیوں کیا ہے کہ پکستانی ٹیم کوئی اچھا ریکارڈ نہیں رکھتی ہے اب آپ چیز بھی کیا تو ایسے کیا کہ دس کی دس فکٹیں ہیں موجود رہیں دیکھیں وہ ہوگا let's be prepared for it اور میں پھر کہوں گا i'll be the first one to get angry to get emotional اگر یہ بے وکوفی سے آ رہے دیکھیں Australians ہیں انگلیش ہیں even Indians let's face it ان کا آپ پچھلے پانچ سال کا ریکارڈ لگائیں یہ ہارے ہیں لیکن you know you could tell آپ سے بزیر بات ہارے ہیں اس وقت ہمارے پاس وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید ٹیلی فول لائن پر موجود ہیں تو ذرا ان سے بات کر لیتے ہیں میچ دیکھنے کے لیے جا رہے تھے لیکن پھر خان صاحب نے ان کو فوری طور پر کال کیا سیاسی صورتحال پر اور پاکستان واپس بلایا السلام علیکم شیخ صاحب السلام علیکم پہلے تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو پاکستانی جیت پر اور ایک ایسی چھٹکھلا چھوڑ رہا ہوں آپ نے کہا آپ نے کوئی میچ نہیں چھوڑا آج کا میچ چھوڑا پاکستان جیت گیا وہ سارے میچ بھی میں نے جیتے ہیں جب میاں داد میں جیتا ہے ہمارا میچ دراؤڈ میں مجھتے ہیں اگر کوئی بوجھے اگر کوئی بوجھے کا استاد کتنے آدمی تھے تو ہم کہیں گے فقط دو تھے مہین بھائی سوال کرنا چاہ رہا ہے ہم سے مہین خان موجود ہے ہمارے صاحب شیخ صاحب اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ کے خیریے سے جی مہین بھائی ایک بہت ہی بڑا کنٹریبیشن ہوگا اگر آپ کی گورنمنٹ یہ کام کرنے پہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایک ون آف دی بیگس ٹاسٹ ان کرکٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ دونوں کنٹریز کے سینٹیمنٹس کتنے اور جو پبلک ہے وہ چاہتی ہے یہ کرکٹ کے دونوں ملک کرکٹ کھیلیں تو اس پہ کوئی غور و فکر ہو رہا ہے شیخ صاحب اچھی بات ہے انتیس سال بعد ہم کھیلے ہیں آپ دیکھیں زندگی ہاں کتنی ہے انسان زندگی کے لمحات میں تیس سال ہی پہلے سب سے اہم ہوتے ہیں اور اسے کھیلنا چاہیے کرکٹ کھیلنا چاہیے اور ان کو پاکستان آ کر کھیلنا چاہیے کیونکہ ہمارے ساتھ ایک مسئلہ ہے کہ ہمارا مسئلہ ابتدار سوائے کشمیر کے کچھ نہیں ہے ایک کشمیر کے مسئلے کے بعد ہماری ساری قصد کی ہر قصد کی صورتحال ہونی چاہیے لیکن وہ ہمیں انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں جو ہندوستان کے مسلمانوں سے سلوک ہو رہا ہے جو کشمیر میں سلوک ہو رہا ہے آپ ذرا آج یہیں کہیں آج ٹی وی والوں کے کہ ایک سلائی پہ چلائیں ان کے سارے چنلوں میں کیا صورتحال کرتے ہیں ان کی تو کرکٹ کی ہار نہیں ہوئی ہے ان کی تو لئی ان کی لٹیا دھو گئی ہے وہ تو ایسے ہیں جیسے گنگا بھی نہانے سے رہے ہیں سو یہ سارے حالات جو ہیں یہ تفسرہ نگار کہہ رہا ہے کرکٹ ہے کرکٹ ہے نہیں بابا یہ بہت بڑا میچ ہے اور عام آدمی کی خوشی کا آپ کو اندازہ نہیں جس کے کئی ٹیم نہیں ہے وہ کرون میں میچ دیکھ رہا ہے اور لوگ سیکلوں پہ نکلے ہوئے ہیں جس کے پاس جو سواری ہے وہ اطلام آباد میں باہر نکل آیا پنڈی میں باہر نکل آیا سو خدا نہ خاصتہ اگر ہم مار جاتے تو یہاں سویں ماتن بچ جاتی ہیں ہمیں آگئی پریشانیاں بڑی ہیں لیکن الحمدلللہ شیخ صاحب پاکستانی ٹیم جیت گئی ہے اور جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر بندہ خوش ہے ایک عام آدمی خوش ہے حالانکہ لوگ مہنگائی سے ستائے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی بہت زیادہ خوش ہیں اب ذرا یہ بتائیے کہ اتنی بڑی وکٹری ملی ہے تو کچھ حکومت کی جانب سے کوئی ایک بڑا اعلان ہوگا اکھلاریوں کے لیے دو لاکھ پاؤنڈ کا ٹکٹ لیا ہے چار چار کروڑ روپے کا ٹائم ٹکٹ بھی کہا ہے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس کو آپ میچ کہتے ہیں کہ جس کا ٹکٹ جو ہے دو دو لاکھ پاؤنڈ میں عام لوگوں نے اس میں لگا ہوا تھا اور پاکستان کو یہ بہت زبردست پرفارمنس دی ہے اور خاص طور پر ہمارے بیٹسمنوں نے شاہین افریدی نے پاری ٹیم کو خبارک بہت بہت شکریہ آپ کو بھی بہت مبارک اور یقیناً آپ کی حکومت کو بھی مبارک ہو پوری پاکستانی قوم کو مبارک ہو کہ یقیناً بہت بڑی وکٹری ملی ہے پاکستان کو تو مہین بھائی شیخ صاحب جس طریقے سے کہہ رہے ہیں میری پاکستان جوابی بیچ میں لے گا شیخ صاحب نے کوئی پولیسی دی نہیں ہے اپنی میرا کھال ہے اتنے مہنگے مہنگے ٹکٹ وہ آوائیڈ کر گئے وہ آوائیڈ کر گئے نہیں وہ میرا مطلب پہ دینا چاہیے تھا کچھ سٹیٹمنٹ ضرور دینا چاہیے کرکٹ ڈیپلوم ایسی ہے کرکٹ کو آرچے گا جاتا ہے انڈیا پاکستان کی کرکٹ بھی ریفائب ہونی چاہیے میرا خیال ہے اور اگر یہ موقف گورنمنٹ کا ہے کہ کشمیر کے حالات جب تک ٹھیک نہ تو اس پہ سٹیٹمنٹ آنا تھی جب تک حالات پہ ٹھیک نہیں ہوں گے لیکن بات یہ پاکستان کا تو سٹیٹمنٹ یہی ہے ہم تو کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں وہ لوگ اپنی ٹیم نہیں بھیجتے نہ ہماری ٹیم کو مدعو کرتے ہیں دوسرا دیکھیں اب جیسے شیخ صاحب بات کر رہے تھے ہم گیارپ کھلاڑیوں پر زیادتی کرتے ہیں پریشر کے جی ان سے زیادہ تھا ان کا ہی کام ہے خوشیاں دینا خوشیاں دینا تو حکومت کا کام ہے ان کا کام کرکٹ کھیلنا ہے ہمارا ایک انٹرسٹ ہے پیشن ہے اور اس کے مطابق انہوں نے پرفارم کیا ڈیلیور کیا لیکن اس سے زیادہ اگر اگر وہ جیسے صاحب بھائی بات کر رہے تھے کہ ہار بھی کھیل کا حصہ ہے اب اچھا کھیل کے ہار بھی سکتے ہیں سو وہ بھی ہمیں ایکسیپٹ کرنا تو کھیل کو جو ہم کہتے ہیں کہ کھیل تک محدود ضرور آپ اس میں ضرور ہم سب ساری خوش ہوئے لیکن اس سے زیادہ آگے نہ بڑھائیں جو ہوتا ہے کہ جنگ ہو رہی ہے نہیں نہیں کھیل ہے اور ضرور اس کھیل کو جیتنا ہے اس سے ہمارا شوق ہے قوم کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے کرکٹ میں اگر انڈیا کو آپ ماریں وہ سب ہٹ کے لیکن کھیل کھلاڑی کا کام کھیلنا ہے اس پہ ایکسٹر پریشر نہ ڈالیں سوئے بھائی اب جذبات بھی تو انوالف ہو جاتے ہیں کرکٹ کو لے کر دیکھیں آل سپورٹ از اموشنل آل سپورٹ از ایکسٹریم لی اموشنل بکوز مہین نے بہت صحیح بات کیا اب دو سال پرپیر کرتے ہیں ایک ٹورنمنٹ کے لیے دو ہفتے میں جو اولمپکس ہوتے ہیں چار سال لوگ ٹرین کرتے ہیں فر وات three days of the event تو yes the emotions are there or sport nothing brings out as much as sport لیکن میں ایک اور بات کہوں گا جیسے شیخ صاحب نے اپنی جگہ بالکل صحیح کہ ٹیک ہے it's more than but let's not make it into that every time because وہی بات ہے مہین نے بھی بات صحیح کہی تھی تھوڑے دن بعد یہ پلیئروں کے اوپر کیوں ڈال دیتے ہیں کہ ہم سے تو نہیں وا اب یہ تمہارا کام ہے ہمیں خوشیاں دینا نیوزلینڈ کو ہم روک نہیں سکے جانے سے تو اب تمہارا کام ہے کہ ان کو موہ کی کھلاو so you see یہاں پہ i disagree اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ we have to become dispassionate yes انڈیا کے خلاف whether you like it or not یہ ہوگا لیکن میں آپ کو بتاؤ 92 میں ہم انڈیا سے آ رہے مہین وز دے 99 میں ہم آ رہے مہین وز دے 96 میں بھی کوئی زیادہ 96 میں کوئی زیادہ افسوس ہوا لیکن ٹیم کو برا بلا نہیں کھا کیونکہ لڑ کے آ رہے تینوں دفعہ 92 میں بھی ہم لڑ کے آ رہے 96 میں بھی 99 میں بھی 2003 میں بھی I was there 282 96 میں 96 میں بہت برا ہوا تھا 96 میں تو خیر ادھر ہی برا ہوا تھا وہ ادھر برا ہوا تھا لیکن بیسکلی بیسکلی we fought well 96 96 میں میں انفرشنی ٹیم میں نہیں دے لیکن ایک بڑا مزہدار واقعہ شیئر کرتا جس وقت یہ میچ ہوا اس کے ایک ہفتے بعد میرے گھر پہ ڈکیتی پڑی اتفاق کی بات بیل بجی میں گیٹ کھول لے گا تو بھاہی آئے گاڑی اندر لے کے آئے تو ایک دم بائیک پہ دو لڑکیا ہے اور انہوں نے ایک دم پسٹل نکالی اور میرے رگ دی پسٹل تو مجھے پہچانا نہیں انہوں نے تو میں نے اپنی پہچان کروانی کی کوشش کی میں نے کہا یار میں ایک کرکٹر مہین خان ہوں تو مجھے فوراں ایک لمحہ بھی نہیں گزاست بلا اچھا مہین خان کرکٹ ہے بڑی عزت کرائی آپ نے انڈیا میں ہماری چلو اندر چلیں ایسے لوگ ایسے بھی کہتے ہیں لیکن اس میں ایٹلیس ہم لڑکے تو آ رہے تھے پہلے پندرہ آور آمیر سویل بس غصہ ہی آیا تھا غصہ ہی آیا تھا کہ بڑی اچھی پوزیشن سے ہم نے کچھ ایک دو چیزیں ایسی کل نہیں جس سے افسوس ہوا لیکن دیکھیں ہم لڑکے ہارتے تھے یہ لیٹلی ہو رہا تھا پچھلے سات آٹھ سال سے وہ یہ ہو رہا تھا کہ بہت بری طرح حال رہے تھے اور اس میں پتا تھا ڈیڑھ سال سے ایشوز ہمیں پتا تھے سیلیکشنز غلط ہو رہے ہیں نیپورٹیزم ہو رہی ہے فیورٹیزم ہو رہی ہے غصہ اس پہ آتا ہے قوم کو چلے اب دیڑھ باتی چلے اب کلوزنگ کی طرف جانا ہے داخلہ کی باتوں سے بھی لگیا ان پہ بھی بہت پریشنگ کی طرف جانا ہے آپ تینوں لوگ شورٹ کومنٹ یہ کریں کہ اب پاکستانی ٹیم کو یہی پلیئر زرف کرنے چاہیے اگلے میکچز میں تھوڑی بہت چینجز کرنی چاہیے آپ پوچھ لے قوم سے وہ کیا چاہتی ہے قوم سے بھی کس طریقے سے جائے لگے بیش کھیلیے اور کیا چاہتے اتنی اچھی کھیلیے میرا خیال ہے اسی لیون کے ساتھ جانا چاہیے بیلکل اور بار بار ٹیم میں جو چینجنگ ہوتی ہے انسرٹنٹی کریئٹ کرتی ہے تو آتھیں یو شوڑ گو ویٹس ٹیم جو ابھی بنی تھی بہت اچھا کھیلیں میرا خیال ہے اسی لیون کے ساتھ سیم ٹیم میرے خیال سے اب آپ کو اس وقت تو چینج نہیں کر سکتے وننگ ٹیم کے ساتھ جانا چاہیے سائیکلوجکلی یہی ہے ایمین دیوار سیم ٹیم پلیئرز جنہوں نے پرفارمنس بھی نہیں دیکھا لیکن بات جیسے مہین بھائی کہہ رہے ہیں سیکنڈ میچ میں دونٹ چینج ایٹس او وننگ کومبینیشن دو موریل ایس ہائے اور سیکنڈی جو تین چار پلیئرز تھے جنہوں نے فر ایکسیمبل جا آپ کا نمبر سری تو نمبر سکس بیٹس میں تھا انہوں نے بیٹنگ ہی نہیں کی رائی we don't know سو ان کو اٹلیس دو تین میچس دو اور دو سیئی ٹھیک ہے you have to give them جب آپ نے یہ گیارہ سیلک کی ہیں کہ بیسٹ ہے انلیس آپ کوئی اوپوزیشن کو دیکھ کے کوئی سٹریٹیجک یا ٹیکٹیکل موف کر کے کوئی خاص پلیئر لے کر آئیں فور سم سپیسیفی ریزن سیئی ہے سیئی ہے یہ نہیں کرنا چاہیئے اور ای تنگ آپ یہ گیارہ پلیئر کا آپ کم سے کم تین میچس دیں کم سے کم تین میچس کے تو بہت شکریہ سوئی بھائی آپ کا بھی آپ کا بھی بہت شکریہ مہین بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ تو ناظرین آج جتنی بھی بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ پاکستانی ٹیم کا مومنٹم بن گیا ہے اور آج جو بھارت کے خلاف ہم نے جیت اپنے نام کیے یقینا یہ مومنٹم اگر پاکستانی ٹیم نے برقرار رکھا تو پھر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیتنے سے کوئی میرے خیال میں ہمیں نہیں رکھ سکتا ہے اور آج کی جیت پر پوری قوم خوش ہے تمام سیاستدان خوش ہیں تمام کھلاڑی خوش ہیں اور ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا شخص جو ہے وہ خوش ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہمیں بہت زیادہ انڈر ایسٹیمیٹ کیا جا رہا تھا میچ شروع ہونے سے پہلے بھی یہی باتیں کی جا رہی ہیں تھی ایک دو دن پہلے بھی جتنی بھی باتیں کی گئیں انڈین جنرلیس جتنے تھے کھلاڑی جتنے تھے ان سب کا یہی کہنا تھا کہ پاکستانی ٹیم بڑا کمزور مرال رکھتی ہے بہت کمزور ہے پیپر پر لیکن اسی کمزور ٹیم نے انتہائی شاندار جو ہے وہ فتح سمیٹی ہے اور انتہائی بدترین شکست سے بھارت کو دو چار کیا ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ